دوستو مشہور کوریوگرافر سروج خان کی کارڈیک اریس سے ڈیتھ ہو گئی ہے سانس لینے میں شکایت کے بعد انہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا اور وہاں شکروار کی رات ڈیڑھ بجے انہوں نے دنیا کو الویزہ کہہ دیا دوستو بولیوڈ موویز میں ہمیں جو اچھے اچھے ڈانس سٹیپس دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے بڑے ایکٹرز کے دوارہ یہ ریموڈ سوزا اور سروج خان جیسے لا جواب کوریوگرافر کا ہی کام ہوتا ہے جو ایکٹرز کو بتاتے ہیں کہ کون سے کون سے سٹیپس کرنے ہیں لیکن ان کوریوگرافر کا نام اتنا نہیں ہوتا جتنا مووی میں کام کر ہے ایکٹرز کا ہوتا ہے سروج خان ایک ایسی کوریوگرافر تھی جو بولیوڈ میں 1990 سے کام کرتی آ رہی تھی آج کی اس لایف سٹیل ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے بولیوڈ کی سب سے کامیاب کوریوگرافر سروج خان پر لیکن دوستو سروج خان جیسی کوریوگرافر کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں اور نہ انہیں وہ شہرت ملتی ہے اور نہ ہی رتبہ جو موویز میں ڈانس کر رہے ایکٹرز کو ملتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سروج خان کا جب جنم ہوا تھا تب ان کا نام تھا نرملا ناگپال اور ان کا جنم ہوا تھا 22 نومبر 1948 کو ممبئی میں اور 2020 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی تھی ایکٹر سال دوستو 20 جون کو سانس لینے میں تکلیف کے بعد سروج خان کو ممبئی کے گرو نانک ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا تھا اور ہاسپٹل میں ان کی طبیعت میں صدھار نہیں آ رہا تھا لیکن گروار کی رات ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور کچھ دن پہلے ان کا کرونا ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا جو کی نیگٹیو آیا تھا سروج خان پیشے سے ایک کوریوگرافر تھی اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سروج خان کے کیریئر کے بارے میں سروج خان نے 2000 سے بھی زیادہ بولٹ کے گانوں کو کوریوگراف کیا اور انہوں نے مادوری دکشت اور شریدیوی جیسی بڑی بڑی ایکٹریسز کو ڈانس سکھایا تھا سروج خان نے محض تین سال کے عمر میں فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے پہلی فلم نظرانہ تھی سروج خان بولٹ کی ایک لوتی ایسی کوریوگرافر تھی جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے حساب سے بدلا تھا انہوں نے 1996 میں خاموشی فلم کو کوریوگراف کیا تھا اور اس وقت سے لے کر 2019 تک وہ انڈسٹری میں کام کرتی آ رہی ہے جو کی ایک کوریوگرافر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے سروج خان کی آخری مووی جس کو انہوں نے کوریوگراف کیا تھا اس کا نام تھا کلنک وہیں اگر بات کریں سروج خان کی سپر ایڈ موویز کے بارے میں جن میں ان کی کوریوگرافی نے مووی میں ڈانس کو چار چاند لگا دیئے تھے تو ان موویز کے نام ہے تال دلوالے دلنیا لے جائیں گے جب بھی میٹ اے بی سی ڈی اور تنو ویڈز منو دوستو ان موویز سے آپ کو کس مووی کے ڈانس سٹیپس پسند آئے تھے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور سروج خان جیسی دگج کوریوگرافر کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سروج خان کی ایوارڈز کے بارے میں سروج خان بھارت کی ایک لوتی ایسی کوریوگرافر تھی جنہوں نے تین نیشنل ایوارڈز جیتے تھے اور یہ ایوارڈ ان کو ان کی موویز دیو داس سرنگرم اور جبوی میٹ کیلئے ملے تھے اس کے علاوہ بھی سروج خان کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موویز کیلئے جن کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں سروج خان کی فیملی سے سروج خان کے پہلے پتی کا نام ہے سوہن لال جن سے 1965 میں سروج خان نے ڈیوارڈز لے لی تھی سروج خان کے دوسرے پتی کا نام ہے سردار روشن خان سروج خان کے بیٹے کا نام ہے راجو خان اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سروج خان کی انکم کی دوستو بولڈڈ میں کوریوگرافرز کی زیادہ کمائی نہیں ہوتی اور اگر بولڈڈ میں کوریوگرافرز کی کمائی کی بات کریں تو ایک سال میں 20 سے 30 لاکھ روپے ایک کوریوگرافر کما لیتا ہے بولڈڈ میں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سروج خان کی نیٹورٹ کی سروج خان کی نیٹورٹ تھی 80 کروڑ روپے اب چلیو دوستو بات کر لیتے ہیں سروج خان کے گھر کی سروج خان اپنے بیٹے اور پتی کے ساتھ ممبئی میں رہتی تھی اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کو جلک دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی سروج خان کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ سروج خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستو کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکس ویڈیو کس کوریوگراف پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ساتھ شیئر کر دیکھنا چاہتے ہیں